لنکا پریمر لیگ میں بی لف کینڈی نے گال ٹیٹنز کو چونتیس رن سے شکاست دے کر لنکا پریمر لیگ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا اس میچ کی خاص بات ونیندو حسرنگا کی آر راؤنڈ کار کرت گی اور ان کا اس سیزن میں بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ سکور بنانے والے وہ پلیئر ہیں اور بالنگ میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ وکٹس بھی ونیندو حسرنگا نے لی ہیں بیٹنگ میں آج انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے بہت ہی شاندار 48 رنز کی انکس کھیلی جس کے بدلت ان کی ٹیم 157 رنز پر پہنچی اور گال ٹیٹنز کو جیتنے کے لیے 158 رنز کا ٹارگٹ دیا جس کے جواب میں آج گال ٹیٹنز کا آغاز تو بہت چاندار رہا چار آور میں 37 رنز سکور کر لیے تھے لیکن اس کے بعد ان کی وکٹس گرنا شروع ہوئیں اور وہ ون 23 رنز پر آٹھ کھلیڑیا 20 آورز تک بنا سکی آج کے میچ کی خاص بات یہ ہے کہ بابو رازم کے جو ہائیس رنز سکور تھے اس لنکا پریمو لیگ میں ان کو آج بیٹ کیا ہے بی لیو کینڈی کے کپتان ونندو حسرنگا نے جنہوں نے اس ٹورنمنٹ میں سب سے تیز درین ففٹی بھی بنائی تھی اور صرف بیٹنگ میں نے ہی ونندو حسرنگا چلے اس طفعہ انہوں نے اپنی جو بالنگ ہے اس کی بدلت بھی اپنی ٹیم کو بہت شاندار میچ جتا ہے پچھلے میچ میں انہوں نے چھے وکٹس لی تھی اور آج کے میچ میں بھی دو وکٹس لی ہیں جو کہ وہ آج انجرڈ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے لڑا اور پچھ پہ آئے بہت شاندار ان کی بالنگ رہی اور کپتانی بھی آج پاکستان کے پیسر محمد اسنین نے بھی بی لیو کینڈی کے جانب سے تین ایور میں صرف آٹھ سکور دے کر دوکھ لڑیوں کو آؤٹ کیا اور اپنی ٹیم کی جیت میں آئیم کردار ادا کیا بی لیو کینڈی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور جو دس انشانکہ کی ٹیم ہے گارڈ ٹائٹنز وہ فائنل کی دور سے باہر ہو گئی ہیں آج ونندو اسرنگا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور محمد عارس کے جلدی آؤٹ ہونے کے بعد دینش چندی مال اور ونندو اسرنگا کی اچھی پارٹنرشپ کے بدولت ون ففٹی سیون رنز پر پہنچئے اور بالنگ میں جب بی لیو کینڈی کے پہلے چار آور تھے جس میں لیٹن داس اور دوسرے خلیڈی نے بہت شاندار بیٹنگ کی تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ ون سائٹڈ میچ ہوگا لیکن بی لیو کینڈی کے بالرز نے اس کے بعد وکرس لیں اور یکے بعد دیگرے وکرس لیں جس کی بدولت بی لیو کینڈی نے یہ میچ چونتیس رنز سے بہ آسانی جیت لیا آج محمد اسنین کی بہت شاندار بالنگ رہی ونندو حسرنگا نے چار آورز میں اکیس سکور دے کر دو خلیڈیوں کو آؤٹ کیا اور اپنی ٹیم کے لیے 48 رنز کی بہت شاندار اننگز کھیلی آج فخر زمان اپنی نیشنل ڈیوٹی کی وجہ سے بی لیو کینڈی کا حصہ نہیں تھے آصف علی اور محمد آریس آج بی لیو کینڈی کا حصہ تھے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پوچ کی ہے اور امید ہے کہ فائنل بھی بہت اچھا ہوگا اور دونوں ٹیمیں جیت کے لیے اور بہت اچھے طریقے سے اس لنکا پریمر لیگ کا اختتام کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی